اچھا لی بھئی فیملی ویلوگنگ یا آج کل ہم نے دیکھا کہ بچوں نے بھی ویلوگنگ شروع کی ہوئی ہے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اس میں ظاہرہ وہ مسئلہ بھی آج ہے جو پہلے بھی ہو چکا لیکن دوبارہ کلیر ہو جائے یوٹیوب کی انکم فیس بک کی انکم کیا یہ بالکل ہرام ہے یا مکروح ہے مطلب کیا ہے اس کا اور یہ جو لوگ اپنی بیوییں دکھا کے فیملی ویلوگنگ کر رہے ہیں یا چھوٹے بچوں نے شروع کیا اس میں کوئی ویلگریٹی نہیں ہے چھوٹے پانچ سال کے بچے آج کل ویلوگنگ کر رہے ہیں بس اپنی ویلوگنگ کر رہے ہیں دکھا رہے ہیں ان پہ تو ہم گریفز بھی کوئی نہیں کریں گے ہمارا مسئلہ یہ کہ جو منظر کیمرے سے ہٹ کے بھی دیکھنا یا کسی نام احرم کو دکھانا حرام ہے کیمرے کے اندر بھی حرام ہوگا کرائیٹیریا تو ایک ہی ہے بچوں کی ویلوگنگ کو تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں بشرت ہے کہ اس کے اندر کوئی ولگر ایلیمنٹ چیز نہ ہو ہم نے تو یہ سنا ہے کہ لوگ اپنی فیملیز کے ایشیوز بھی ڈسکس کرتے ہیں ان کی عورتوں کی آپس کی لڑائیاں بھی فلان یہ کر رہی تھی فلان یہ پہلے یہ لوگ ککنگ کے چینل سے شروع ہوئے تھے اور اس میں بھی عموماً جو سمجھدار عورتیں تھیں وہ خود سامنے نہیں آتی تھی وہ صرف کیمرے کو رکھتی تھی اس کھانے والی چیز کے اوپر پھر آستہ آستہ کرتے ہیں وہ کیمرے میں آنا شروع ہی بھائی اس طرح کی چیزوں کو ہم کس طرح حلال کہیں گے یہ کسی مسلمان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمان کو پتا ہے کہ اسلام میں پردے کے کیا حکمات ہیں اور پھر اس طرح کی پرسنل چیزیں خاندان کے اندر کی چیزیں یہ چیزیں بار ڈسکس کرنا یہ تو بالکل حرام والا معاملہ ہے اور پوری دنیا کے سامنے نشر کرنا تو ظاہر ہے جس کی بنیاد ہی یہ ہے اس کی بنیاد کے اوپر جو کمائی ہے اس کو کیسے کوئی حلال کہے گا البتہ یہ چیزیں نہ ہوں ایڈوکیشن والا کوئی معاملہ ہو اور ایشوز ہوں اس میں اگر کوئی پوزیٹیو کام کر رہا ہے اس باؤنڈری کے اندر تو اس کی کمائی حلال ہوگی لیکن اس میں بھی ظاہر ہے ایک بات جوڑی بھی ہے ویڈیو ایڈز کے اعتبار سے تو ہماری ایک ریزرویشن ہے اب تو نومبر دوہزار تئیس کے بعد انہوں نے کمپلسری کر دی ہیں ویڈیو ایڈز ہمارے چینل پر بھی چلنے شروع ہو گئے ہیں سٹارٹ میں وہ بھی اگر ایویلیبل ہو صرف میڈ رو درمیان میں پانچ پانچ منٹ دس منٹ کے بعد جو چلتا ہے اس کا انہوں نے رائٹ دیا ہے وہ تو میں نے اپنی ویڈیوز میں آنچیک رکھا ہے اور میری جو پرانی ویڈیوز ہیں ہماری تو ویڈیو پرانی ہوتی نہیں ہے نا کیونکہ وہ ٹاپک ہر دفعہ آتا ہے اس کو ہم نے ریفریش بھی نہیں کیا نئے والے موڈ میں اسے اسی بینرز کے اوپر رکھا ہے اس پہ کوئی بھی ویڈیو ایڈ نہیں چلتا ورنہ ایک کمانڈ سے ہم ان ساری ہزاروں ویڈیوز کو اس پہ لا کے اپنی کمائی کو دس گناہ کر سکتے تھے لئے یہ حرکت نہیں کی یعنی اللہ تعالیٰ کو جو چیز جیسٹیفائی نہیں کر سکتا باقیوں کو بتاؤں گا کسی پہ فتوہ نہیں لگاؤں گا اپنے میں تو میں یہ فتوہ لگا رہا ہوں اور میں آپ کی وساطت سے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں اس معاملے میں سخت ہوں تو دیکھیں مفتی تکی عثمانی صاحب کبھی فتوہ اس حوالے سے آئے انہوں نے تو خود کہا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں ویڈیو ایڈز کی کمائی درست نہیں ہے ایک طرف تکی عثمانی صاحب ہے ایک پیورلی آرثوڈاکس عالم جو ایک روایتی عالم ہے دوسری طرف ایک لیبرل عالم جنہیں مانا جاتا ہے جعوید آمن غامدی صاحب ان سے بھی ان کے داماد حسن علیاز بھائی نے جب پوچھا انہوں نے کہا زیرو ٹالنس بلکل درست نہیں ہے اس کی کمائی انہوں نے بڑی کوشش کیا اچھا میں ایکسپیٹ نہیں کہا رہا تھا کہ غامدی صاحب اتنا سخت جواب دیں گے انہوں نے کہا جو چیز ہے ہی غلط ہے اس کی کمائی میں آپ کو کیسے حلال کہہ دوں اب ان کو نہیں پتا غامدی صاحب کو جیسے بتایا ہے کمپلسری ہے نہیں اس کے بغیر بھی چلیں کمپلسری ہونے سے پہلے کے چال رہے ہو اچھا ویسے آپ کے کتنے ہیں پیسے بن جاتے ہیں رفلی یوٹیوب سے دیکھیں اگر میں اس کی ورث بتاؤں گا نا تو وہ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے آپ لوگ پتہ نہیں اس کو کیا رنگ دینا شروع کرتے ہیں میں اس کو جنرل بتا دیتا ہوں کہ ہماری اکیڈمی کے جتنے اخراجات ہیں کرایا ہو یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں ان کے کھانے پینے کا خرچہ ہو اور باقی جو ہماری سکیورٹی گارڈ اور باقی جتنی لوگوں کی وہ اس کے ساتھ اللہ تعالی نے ایک روزی وابستہ کی ہوئی ہے ان تمام لوگوں کا خرچہ اس میں سے نکل آتا ہے اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں جب ان ساری چیزوں کا خرچہ پندہ سے بیس ہزار تھا دوہزار سولہ سترہ میں ٹھیک ہے اس وقت تک تو میں اپنی جواب کے ذریعے اس کو کر لیتا تھا سترہ میں میں نے ریٹائنمنٹ لے لی اٹھارہ کی جنوری میں ہم نے اپنا چینل مونیٹائز کیا تھا ویڈیو ایڈز پہ نہیں بینرز کے اوپر ٹھیک ہے تو اس وقت آلموسٹ کوئی بیس سے پچیس ہزار مہینے کا ہمارا خرچہ آتا تھا ٹھیک ہے دوہزار اٹھارہ میں ٹھیک ہے اس وقت ہمارے چینل کی کمائی بھی اتنی تھی ٹھیک ہے آج ہمارا خرچہ لاکھوں میں ہے اور الحمدللہ ہمارا چینل بینرز کے ساتھ بھی اتنا پروڈیوز کر رہا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا وہ خرچہ پورا کر وہ ایک فگر دینا ایک فگر وہ نے دیا ہو سکتا ہے کوئی بیوش ہو جائے کہ پتہ نہیں ان کوئی جہودوں نے سارا فنڈنگ کر رہا ہے یا ہو سکتا ہے آپ جیسے لوگ ہیں کہ یار اتنی ویورشیپ اور اتنی تھوڑی کمائی یہ بھی ہو سکتا ہے ہر بندے کے سوچنے کا انداز ہے نہیں نہیں وہ تو ظاہر ہے جب آپ نے ویڈیو ایڈ جو آپ کے پاس آپشن ہیں وہ آف کی ہیں تو آف کورس پیسے کم ہی ہوئے نا باقیوں سے آپ تو اس فیلڈ کے ایک ایک ایکسپرٹ تینر تو لوگوں کو بتائیں کہ ویڈیو ایڈز میں اور بینرز میں ایک اور دس کی نسبت بنتی ہے آل موسٹ آٹے میں نمک کے برابر بھی شاید نہیں ہوتا لیکن ہمارا نمک بھی اللہ نے اتنا کیا ہے کہ ہمارے پلیٹ سام کا نمک بورا ہو رہا ہے اللہ اور کرے